ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم تیس سیٹوں پر تیاری کریں اور مجبوطی کے ساتھ ان سیٹوں پر اپنے ساتھیوں کو اتاریں گے بھی جتا کر بھی لائیں گے اور ایسے ہی پوزیشن میں لائیں گے کہ راجستان ویدان سبا کا جو تاڑا ہے وہ ہماری چابی کھولے گی ہمارے ویدائے کھولے گی اور جہاں آپ کے دوسرے سوال کی بات ہے انڈیا بھارت کی مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی شنسے ہے کہ ہم بھارت یوز کرتے ہیں یا انڈیا یوز کرتے ہیں کیونکہ سنویدان کے پریامبل میں یہ دونوں چیزیں مینسینڈ ہیں انڈیا that is بھارت اگر کوئی راشتپتی پردان منپری اپنے انویٹیشن میں انڈیا کی جگہ بھارت لکھتے ہیں آج تو ہمارا جو نیشنل پلین ہے اس پہ بھی دونوں لکھا اس کو کانٹروورسی کے طور پر کوئی لے کر چلے وہ تو مجھے لگتا ہے کانگریس اور ان کے جو گھٹک ساتھی ہیں جو انڈیا الائنس بنا کر بیٹھے سید ان کے من میں انسیکیورٹی ہے مگر ایز ای سٹیزن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑا چرچہ کرنے کا ویوشی ہے جو بات تامیلاڈ کے منتری نے کہی ہے اور جس سوچ کے ساتھ کہی ہے آج شاید ان کا ریپلائے بھی آیا ہے اور بہتر ہے کہ اس پہ وہ جواب دے ہم تو ہر یہ سماج کی درتی سے آتے ہیں اور ہریانہ شاید ایک لوتا ایسا پردیش ہے جس نے آرے سماج کا نکاس پورے دیش اور دنیا تک پہچایا ہے مجھے تو جتنا اتیاز پتا ہے اور اس اتیاز میں چائے ڈاکٹر آجے سنگھ چوٹالے جی داتا رامگڑ سے ویدھائیق بنے اور اس سمیں بھی کوئی ایک ویدھائیق چھوڑ کر نہیں گیا تھا جب وہ نور سے بنے تب بھی ایک ویدھائیق چھوڑ کر نہیں گیا تھا جب ہمارے چھے ویدھائیق جیت کے آئے تھے ایک ساتھی اس میں سے چھوڑ کے گیا تھا پانچ اس سمیں بھی مجبوتی سے کھڑے رہے ہیں آپ شد چودری دیویلال کی ویراثت کو بسپا سے جوڑ بیٹھے ہمارا سنگھن کا جڑاوہ ایک بھی وقتی اتیازک طور پر نہیں ہے ہاں جرور وقتی ہم سے راجنیتی سیکھ کر راجستان کی راجنیتی میں آگے بڑے اگلے چناؤوں میں اور بہت سے لوگ ہیں وہ الگ الگ پارٹیوں میں ہی گئے چودری دیویلال جی سے ٹریننگ لے کے اور کئی نے اپنی پارٹی بھی بنانے کا کام کیا ریسنٹلی مگر میں یہ مانتا ہوں کہ چودری دیویلال جی نے ہمیشہ وہ نرسری بنائی ہے جس نے راجنیتی کو بدلاب دیا اور اس کو لے کر ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بھی نئی پیڑی کو نئی پیود کو راجنیتی میں کیسے شکریت اور پر لانا اس کے اوپر ہی جنائیگ جنتہ پارٹی کا